نماز اس لشکر میں بھی اس لشکر میں فرق یہ ہے یہ نماز پڑھ رہا ہے خوف خدا وہ نماز پڑھ رہا ہے خوف ہے ہی نہیں اذانیں یہ بھی دے رہے ہیں اذانیں وہ بھی دے رہے ہیں لیکن حسین کی اذان میں خوف خدا کی رمق ہے ان کے وجود میں خوف خدا ہے یہ بولتے ہوئے بھی سوچتے ہیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں یہ دیکھتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں اسی خوف کو امام حسین نے ہر کے وجود میں ٹرانسفر کیا کہ تیری عزا پہ تیری ماں بیٹھے خوف ہے نا پوری رات سوچتا رہا حسین نے کیا کہا مجھے اپنا مقام بتایا کہ دیکھ تو کس کا بیٹا ہے میں کس کا بیٹا ہوں جب ایک لفظ حسین کے لیے بے عدبی کا تم مو سے نہیں نکال سکتا اس حسین کے گلے پہ چھوڑی کیسے چلائیں گا خوف شمر بے باک سینے ابھی عبداللہ الحسین پہ بیٹھا ہے بے باک ہو کے کیوں اختلاف ہے کہ مولا حسین کا سر کس نے قلم کیا کبھی کہتے ہیں سنان نے کیا کچھ کہتے ہیں شمر نے کیا سات نام آتے ہیں مام حسین کے سر قلم کرنے والوں کے لیے نام اس لیے آتے ہیں کیونکہ گئے سب تھے جررت کسی کو نہیں ہوئی آگے بڑھتے تھے حسین کو دیکھتے تھے خوف آتا تھا یہ تو نبی کا نوازہ نا واپس آ جاتے تھے ہم نے سب کر لیا یہ نہیں کر سکتے شمر آخر میں آگے بڑھا سینے حسین پہ سبار ہوا اس وقت بھی امام کہہ رہے ہیں مجھے دیکھ میں کون ہوں مجھے دیکھ کیا تو جانتا نہیں میں کس کا نوازہ ہوں روایت میں ملتا ہے کہ مولا بار بار اسے متوجہ کرنا چاہتے تھے کہ پہچان میں کون ہوں یہ ہونٹ جو تو دیکھ رہا ہے یہ وہی ہیں جس پہ نبی بوسہ دیا کرتے تھے یہ چہرہ وہی ہے جس پہ میرے نانا بوسے دیا کرتے تھے متوجہ کر رہے ہیں کہ شمر تاکہ تھوڑا سا اس کے دل میں کیا پیدا ہو جائے خوف پیدا ہو جائے یہاں تک کہ روایات میں جب لئی خنجر چلانے لگا گلہ نہیں کٹ رہا تھا پوچھنے لگا کہ حسین میں چھوڑی چلا رہا ہوں گلہ کیوں نہیں کٹ رہا مولا فرماتے کیوں کہ اس جگہ پہ اممہ زہرہ نے بوسہ دیا ہے یہ بوسہ گائے رسول ہے خنجر نہیں چلے گا تب ہی امام زمانہ فرماتے اس نے گلہ آگے سے نہیں کٹا اس نے گلہ پیچھے سے کٹا خوف جب مجود سے ختم ہو جائے تو انسان قاتل بنتا ہے یہ نہیں کہ کلمہ وہ نہیں پڑتا تھا آج مسئلہ خوف پروردگار عالم کا ہے اہل بیت کی زندگی میں جو سب سے زیادہ چیز نظر آتی تھی اللہ کا خوف اور آج معاشرے میں جو سب سے زیادہ کم ترین چیز پائی جاتی ہے نماز کی کمی نہیں روزوں کی کمی نہیں تسبیحوں کی کمی نہیں اللہ اللہ کی کمی نہیں مولویوں کی کمی نہیں مفتیوں کی کمی نہیں کمی ہے تو خوف اخدا کی کمی ہے اور یہ وہ چیز ہے جو اہل بیت کے وجود میں بارز ترین صفت خوف پروردگار عالم وسط میدان میں کوئی خاتونیا کوئی مولا علی سے مسئلہ توحید پوچھنے آتا ہے ابن عباس کہتے ہیں چلا جا میدان میں تو مسائل پوچھ رہا ہے امام فرماتے ہیں ڈانٹتے ہیں ابن عباس علی اسی لیے تو جنگ لڑ رہا ہے وسط میدان میں مولا اس کا عقیدتی مسئلہ حل کرنے لگے یہ خوف خدا جنگ چل رہی ہے وسط جنگ میں امام حسین مسئلہ بچا کے عزان دیتے ہیں نماز پڑھاتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ حسین کے وجود میں خوف پروردگار عالم کتنا ہے اب دعویٰ تو سب کرتے ہیں کہ ہمارے وجود میں اللہ کا خوف ہے پتہ کیسے چلے کہ واقعا میرے وجود میں اللہ کا خوف ہے کہ نہیں معصول فرماتے ہیں اس کی پانچ نشانی آئیں اگر خوف خدا ہے چیک ان بیلنس کرو نا اب بولے میں علی کا بڑا ماننے والا ہوں مجھے کیسے پتہ چلے کہ بڑے نعرے سے پتہ چلتا ہے تو علی کا بہت زیادہ مارنے والا ہے کیا لمبی سلوات سے پتہ چلے کہ اب رسول کے بہت زیادہ ماننے والے ہوں نعرہ مارنا سلوات پڑھنا یہ بھی نیک کام ہے لیکن جو نشانیاں اہدویت نے بتائی ہیں کہ جب تک وہ نشانی نہ ہو تب تک ثبوت نہیں آپ بولتے ہیں میں پاکستانی ہو پاکستانی ہو مجھے کیسے پتہ چلے آپ پاکستانی شنادی کار دکھاؤ گے تو پتہ چلے گا نا اب ہر بندہ بولے میں اللہ کا محلہ کہتا ہے تو کوئی چیز دکھا تو صحیح نا کہ میں بھی تو مانوں کہ تو توحید کا ماننے والا ہے میں بھی تو مانوں تیرے وجود میں خوف پروردگار عالم ہیں پانچ سائن پانچ نشانیاں اہلو بیت بتاتے ہیں فرما جس کے وجود میں یہ پانچ نشانیاں ہیں وہ صاحب خوف پروردگار عالم ہیں اور یاد رکھئے خوف دو طرح کے ہوتے ہیں ایک مضموم ایک ممدوح اچھا خوف برا خوف بہترین خوف ہے پروردگار عالم کا خوف وہ خوف جو برا ہے وہ یزید کا خوف ہے وہ ظالم کا خوف ہے جس سے ہم درتے ہیں مال کے کھونے کا خوف بیٹے کے جانے کا خوف بیوی کے چھوڑنے کا خوف کسی کے مرنے کا خوف اپنے بیمار ہونے کا خوف یہ بھی سارے تو خوف ہے نا جو اللہ کے ولی ہیں ان کے وجود میں کوئی خوف نہیں ہوتا اور ساتھ میں کہا غم نہیں ہوتا کیونکہ غم بھی خوف کے ساتھ آتا ہے جب خوف آتا ہے تو غم آتا ہے کھونے کا غم مقروض ہونے کا غم بیمار ہونے کا غم یہ سارے غم ہوتے ہیں اور شیطان بھی انہی چیزوں سے دراتا ہے میری نہیں مانو گے تو مار دوں گا بیٹا چھین لوں گا فقیر کر دوں گا زخمی کر دوں گا یہ شیطان کے حربے ہوتے ہیں لیکن کا اولیاء اللہ اگر خوف رکھتے ہیں خدا کا اس کے علاوہ کسی کا خوف نہیں رکھتے ہیں اس کی مثال میں آپ کو اس طرح دوں کہ ایک بندہ اگر قانون کو فالو کرے مثلا آپ ہائی وے پہ گاڑی چلا رہے ہیں رائیونگ لائسنس بھی ہے سپیڈ بھی آپ لیمٹ میں چلا رہے ہو ہر چیز کو فالو کر رہے ہو جو قانون سے درتا ہے وہ پولیس سے نہیں درتا پولیس سے کون درتا ہے جو قانون سے نہیں درتا ہے جب آپ قانون کو فالو نہیں کرو گے سپیڈ لیمٹ حد سے بڑھ جائے گی پولیس والے پہ نگاہ پڑے گی دل میں کیا آئے گا خوف آئے گا روک نہ لے فائن نہ کر لے تو جو قانون سے نہیں درتا وہ پولیس سے درتا ہے جو قانون سے درتا ہے وہ پولیس سے نہیں درتا اسی طرح جو خدا سے ڈرتا ہے وہ لوگوں سے نہیں ڈرتا اور جو لوگوں سے ڈرتا ہے وہ پھر اس کا مطلب ہے وہ خدا سے نہیں ڈرتا شریعت پر وردگار عالم اسی کا نام ہے جو حدود الہی کا خوف رکھتا ہے پھر وہ لوگوں کا خوف نہیں رکھتا آیت اللہ العظمہ شیرازی سے ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ قبلہ آپ کو پتا چلے ایک ہفتے کے بعد آپ مر جائیں گے یہ بتائیے زندگی میں کون سا کام کریں گے تو مثلا خدا نہ خواستہ کسی مومن کو خدا نہ خواستہ کینسر ہو جائے اور ڈاکٹر بولے آپ چھے مہینے کے مہمان ہیں تو آپ کون سا کام کرو گے اصلا آپ کو رات ملک الموت آکے بتا دے بھائی جمع کرو ہفتے میں جانے والے ہو تو آپ سوچیں آپ کون سا کام کریں گے کسی نے کہا نماز پڑھوں گا کسی نے کہا تحجد پڑھوں گا کسی نے کہا قرضوں کو عدا کروں گا کسی نے کہا رشتداروں سے باتمیزیں کی ہیں معافیہ مانگوں گا کسی نے کہا غیبتیں کی ہیں معافیہ مانگوں گا سب بولتی رہے آغای شیرازی سے پوجا کہ قبلہ اگر آپ کو پتا چلے ہفتے کے بعد آپ جانے والے آپ کیا کریں گے بڑے سکون سے گولہ وہی کروں گا جو روز کرتا ہوں علی والے کی زندگی ایسی ہوتی ہے وہ یہ نہیں کہ موت کی خبر سن کے خود کو سیٹ کرنا شروع کر دیں وہ ہمیشہ اپنے آپ کو کیا رکھتا ہے سیٹ رکھتا ہے بعض لوگوں جس طرح گاڑیوں کو چھے سے مہینے گھر میں کھڑا کر دیتے ہیں اب سفر پہ جانا ہے اب مبلائل بھی چیک کرے گا ہر چیز چیک کرے گا لیکن ایک مندہ ڈیلی اپنی گاڑی کو مینٹن رکھتا ہے اچانک بھی فون آگی سفر پہ نکلنا یہ تو تیار رہے گا علی والے کی مثال اسی طرح ہیں وہ ڈیلی پیسز پر خود کو تیار رکھتا ہے فرماتے ہیں رات جب سوتا ہے اسے پشمانی نہیں ہوتی میں یہ کر لیتا اس کی زندگی ہوتی ایسی ہے اور ڈیلی پیسز پر کیا ہوتا ہے تیار ہوتا ہے اور یہ تیاری کم آتی ہے جب انسان میں خوف ہے پروردگارِ عالم